کئی کرداروں کی زبانی سنی ہیں انہوں نے اپنی اپنی باتیں بتائی ہیں اپنے اپنے بیان سامنے رکھے ہیں لیکن پہلی بار اس شخص کی گواہی آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں جو سوشانت کے سب سے قریب تھا صبح سے رات تک سوشانت کا خیال رکھتا تھا یہ ہے سوشانت کے سٹاف سے جڑا ہوا ایک میمبر کیشف وہ شخص جس نے آخری بار سوشانت کو زندہ دیکھا اب کیشف نے انڈیا ٹی وی رپورٹر دنش مورس ایکسکلیوزف انٹرویو میں کئی چونکانے والے خلاصے کیے ہیں کیشف کے مطابق جب سوشانت ریا کے ساتھ یورپ ٹور پر گئے تھے تو ٹھیک تھے لیکن واپس آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب رہنے لگی یورپ سے واپس آنے کے بعد ریا کے گھر ایک پوجہ بھی ہوئی کیشف نے بتایا کہ یورپ سے لوٹنے کے بعد ہی سوشانت نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا اتنا ہی نہیں سوشانت کئی بار ریا کے ساتھ روتے بھی تھے ریا کا ویہوار سوشانت کے ساتھ کیسا تھا کیا کچھ ہوا تھا سوشانت کے ساتھ سب کچھ پہلی بار کیامرے پر تو کیشف بھائی میں پوچھ رہا تھا نا یہ شوشان بھائی کے ساتھ آپ کب سے تھے کتنے سالوں سے تھے اچھا 2018 نومبر اچھا تو پھر شوشان بھائی کیسے بیمار کیسے پڑھے تھے بیمار کیسے ہوئے تھے شوشان بھائی شوشان بھائی اچھا کیسے لیکن کیا ہوا تھا ان کو وہ ڈپریشن میں کیسے چلے گیتے وہ اچھا کس نے ہسپیٹل میں ڈالا تھا اچھا میڈام ریا آپ سے آخری بار کیا بات کیے تھے شوشان بھائی سوووے تو بس یہ شوشان بھائی کیسے چلے کس کو اٹھا شوشان ساڑھا 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 ملے کے سب سب ہلے کے پر آٹھ ساڑی آر باجے جوز دیکھے گیا تھا انار کجوز اور نوریل پانی اور کلہ کلہ تو وہ پیش گیا تھا اور نوریل پانی اور انار کجوز پیلیا تھا اچھا اور ریا کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا کیا آٹھ تاریک کو میں نے جھگڑا تھا چھننا میں نے تو ریا گھر کیوں چھوڑ کے گئی تھی اچھا وہ بیگ لے کے نکل گئی تھی اچھا تو ساتھ میں کیا کچھ اپنا لیپ ٹاپ اگر بھی لے کے گئی تھی شوشاند کا لیپ ٹاپ پارس کپرا لے کے گئی تھی بس اپنا کپرا لے کے گئی تھی دو بیگ بس لیکنو کچھ اپنا شوشاند کا لیپ ٹاپ کچھ جویلری کچھ پیسہ بھی لے کے گئی تھی بولے سر وہ تو جو میں دیکھا تو میں آپ کیوں جو بولوں جو دو بیگ میں کپرا لے کے گئی تھی بس تو یہ دیکھا ہوں اور وہ پیسہ یہ لیپ ٹاپ پیسے میں نہیں دیکھا جو نہیں دیکھا اس کا بیگ میں کیا تھا کپرا کا اندر تھا کہ میں معلوم نہیں اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا گیا شوشاند کے ساتھ شوشاند اپنے بہن کو بولا تھا کہ جھگڑا ہوا تھا تو شوشاند آخری مہینے میں میرا اشوک سے بھی بات ہوئی وہ ہی بولے تھے کہ ایک دم اچھے ٹھیک تھے یورپ سے آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ بیمار رہنے لگ گئے صحیح بات ہے کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا ان کو ایسے کیسے بیمار ہو گیا وہ اور کیا ایک بار کچھ اس کو اپنا نجر بھی اتارا گیا تھا شوشاند کا کہاں پہ ہوا تھا بھائی یہ کبھی ہوا تھا تو ریا کے گھر میں ہو گیا تھا اچھا گھر میں پوجا کے لیکن ایسا اس کا نجر اتارا گیا جب ریا کے گھر پہ گئے تھے وہ نظرمت تو پوجا ہو گیا تھا لیکن کسی چکا تھا میرے اتنا ایک بھی لیمار میں سے ہوتا تھا اچھا اور یہ اور بیمار کے سو کون سی دوائی دیتے تھے کہ آپ لوگ دوائی نہیں دیتے تھے کیا اس کو شوشاند کو وہ لوگ جاتا تھا اچھا اچھا اور ایک چیز اور ایک چیز جانے تھی کی اپنا ڈپریشن کے سو گئے تھے وہ کبھی آپ لوگ سے کچھ بولتے تھے کیا کہ وہ ان کو کام کرنا ہے کچھ جندگی میں کرنا ہے کیونکہ وہ ڈپریشن نہیں دیتے تھے ہاں آپ اچھا اچھا ایورپ سے جیسی آیا بگا ہاں ٹھوڑا کم بات کرنے کام ماند co دیتے ہیں کام ماند bi Previously ہم اور کمی recently کام کیا تھا کیوں کیا ہوا تھا ایسے اور ایسا اور ایک کچھ پتا چل پریا تھا کیا دیتا ہے ww سر کچھ گتائی دیتا ہے تو آپ کو ڈاٹتی بھی دیکھا ریا میرا بات سے گاڑتا تھا تو جب تک وہ ساٹ میں تھی تو کبھی ریا اور اس کا شوشان کی بھی جhouses جہگڑا ہوا تھا کیا مرد اوندار کے پاس میں ملنے اسر نہیں سکتا ہے پریشانت رہتے تھے کسی شاہن پریشان رہتے تھے بہت دن بار سونے گا پس کھانا کام دن بار سونے گا پس ہوئے اچھا دن بار سوتے رہتے تھے جی دوست لوگ ملنے آتے تھے تو ملنے دیتے تھے کیا ان کو کی بھگا دیتے تھے دوست دوسر اب اپنے گھر میں کھانے گا سونے گا پس بار ملنے دیتے تھے اچھا تیرا تاریخ کو کیا ہوا تھا مطلب ایک دن پہلے ایک دن پہلے بس نوربان تھا کھوش بھی نہیں تھا چونہ تاریخ کو شبہ بھی مطلب خوش تھا ہم میرے کو بلا آپ کے ساتھ بھی کہ سب بڑی ہے یہاں بس سب بڑی ہے خوش تھا اتنا وہ تو نہیں تھا اچھا اچھا اور پھر چودہ آپ لوگوں کیسے دیکھا آپ لوگوں کی گھر میں کیا ہوا تھا کیسے دیکھا آپ لوگوں نے چونہ تاریخ کو شبہ دو میں جوشت کیا ہوا تھا اچھا 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 آپ اچھا 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 ممبر کو آپ سن رہے تھے کیشف کیشف نے سوشانت کی بہن کے ان آروپوں پر کیا کہا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریا بات کرنے نہیں دیتی ہیں سنائیں گے آپ کو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد